اسلام علیکم میں ہوں سہر تصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں مومز یمی کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے آج ہماری کچن میں بننے جا رہے ہیں بہت مزیگن انڈے نارملی یہ ناشتے میں بنائے جاتے ہیں اور بہت ہی ہلدی ہوتے ہیں ہر گھر میں اپنے طریقے سے انڈے بنائے جاتے ہیں ہمارے گھر میں اس طریقے کے انڈے بھی پسند کیے جاتے ہیں بعض لوگ ان کو افغانی انڈے بھی کہتے ہیں دلتا اور یہ کس طرح سے بنتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کے انگریڈنس جانے کانڈلی میرا چینل سبسکرائب کرتے جنہوں نے نہیں کیا اور بیل آرکن کو بٹن پریس کر دیجئے ان میں ہم ڈالیں گے جس طرح دیکھیں میرے پاس یہ تین انڈے ہیں میں آپ کو تین انڈوں کے حساب سے یہ سب کچھ بتا رہی ہوں تین انڈوں کے ساتھ میں اتنے سائز کا ایک آلو لوں گی ایک اتنے سائز کا پیاز ٹماٹر کچھ ہری مرچے اور ست کٹا ہوا ہرا دھنیا ساتھ اور سا میں ادرک لوں گی تقریبا یہ ایک انچ کا ٹکڑا ہے ادرک کا اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے پیسی لال مرچے یہ ایک ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون میرے پاس دیرا ہے ایک ٹی سپون میرے پاس سوخا دھنیا ایک ٹی سپون میرے پاس پیسی وی کالی مرچے اور نمک خس بے زائقہ چلیں ہمیں آپ کو بتاتی ہوں ہم اس کو کس طرح سے کٹنگ کر کے اس کو پکائیں گے جی جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں ایپ نو البقے 들어온 الست ایک وہ میں نے اتنے سا اس کو کاٹ لیا اسی طرح سے میں نے پیاز کو بھی باریک کٹ لیا جسہ ہم اونیٹ اوپلس وغیرہ میں ڈالنے کیلئے پیاز قٹتے ہیں اس طرح سے میں نے پیاز بھی کٹ لیا ہے ٹماٹر بھی میں نے کھا ریG باریک کٹ لی گی اور ادرک جو تھا اس کو میں نے کھوٹ لیا اور ساتھ اس میں میں نے ہری مرچے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور اب میں اس کو پکاؤں گی دیکھتے ہم اس کو پکاتے کیسے سب سے پہلے ہم یہ میں نے آئل گرم کرنا ڈال دیا ہے آئل ہمارا آلماسٹ گرم ہو چکا ہے اس میں ہی جو میں نے آلو کاٹ کر رکھے ہوئے تھے پہلے میں سب سے ان کو فرائی کروں گی اس سے لائے رفنا میں رہنے یہ دیکھیں میں آلو میں نے اس میں ڈال دیا ہے جیسے ہمارے آلو تھوڑ سے کرسپی ہونا شروع ہوں گے تو ہم ان آلو کو نکال لیں گے اور سب سے ہم اس میں اگلا سمان اپنا لائیں گے ہم نے بلکل کرنچی نہیں کرنا ہے تھوڑا سا بس کرسپی کرنا ہے واقعا espしい why یا جن کو مصور پاہ کنٹ choix جو یا لیا به یا یا 去 جب ہمارے علو تھوڑ سے پھرائی ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس ٹیچ پر کیا کریں گے جو ہمارے پاس نمک ہم نے اس کیلئے اکھا گا اس میں سے تقریبا ہم آدھا نمک اس میں پہلے علو پر ساتھ ایڈ کر دیں گے پورا نمک نہیں دا دیں گے آدھا اس میں پہلے ڈال لیں گے جو ہمارے علو ہیں ان میں بھی ہلکا سوٹی ٹیسٹ آجائے نہیں تو کیا ہوگا باقی مسائلے میں اچھا ٹیسٹ ہوگا اور علو ہمارے پھیکے پھیکے لگے گے جو ہمارے آلو ہمارے ہو گئے ہیں اب میں یہ آلو کو اس میں سے نکال لوں گے آلو میں نے اس میں سے سارے نکال لیں اب میں اس میں یہ میرے پاس پیاس پڑے میں ہمیں اس میں پیاس ڈالیں گے اور یہ زرم ہوگا دہھان پہ دا رہے گا صلبیں اپنے پڑھنا دے گا پیازوں کو ہمیں اس میں کرسپی نہیں کرنا ہم سے پھر کلکہ سا پینک کر رہی ہے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹرماتٹر جو وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس ٹیسٹ پہ میں اس میں یہ جو میرے پاس تھا ادرک اور ہری مرچے یہ میں ایسے کر دوں گے اور اس کے بعد یہ جو میرے پاس سارے مسائلے اس کے تھے وہ میں ایسے کر دوں گے لمک کالی مرچیں زیرہ سرخ مرچیں اور سوخا دھنیاں اس کو ہمیں بالکل بھی میچ نہیں کرنا بس باسے سوفٹ کیا ہم نے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے فرائے کر کے آلو نکالے ہوئے تھے یہ میں سارے آلو اس میں ایڈ کر دوں گے اور اس کو پر کی طرح ہم مکس کریں گے ہم نے مسائلہ بنایا ہے وہ ہمارے آلووں کو بھی اچھا لگ جائے اور کہیں سے پھیکا نہ رہے آگ ہم اس پر بلکل دم بلی بلکل ڈم کر دیں گے اب ہم اس کی آگ بلکل دیر نہیں کریں گے پہلے جب ہم نے مسائلہ بھونہ بھی ہے اس کو میں نے بھی نارمیل آگ پر بھونے اور اب جب میں نے آلو ڈالے تو اس کے بعد میں نے آگ اس کی بلکل ہلکی ڈم بلی آنگ کر دی بھی ہے ڈالے تو اس کے بعد میں نے اس کو پھیکا نہ کریں گے اب اس پیچ میں جو انڈیں ہیں وہیں کر کے انڈے ڈال ہوں گے ہم بغیر پھینٹنڈے ڈالیں گے دن چیز پانی اور یہ تیس رنٹ ہوں کیونکہ ہمیں بہت ہلکی ہوجانے پانی ہے ہمارے ہمیں بہت ہلکی رکھائی ہے اس لیچوں میں ہمارے پانی ہمارے ہمارے انڈے بھی کوک ہوں گے اور میں اس کی اپر سسکن رکھان بند کر دیں یہ لیں جناب ہمارے دمول ہیں انڈا سب بریڈ اور چیز کے ساتھ اس کو کھائیں بہت مزا گیا ہوگا بہت ہیلتی ہے یہ بچوں کو بنا کر دیں ان کو بہت بسند آئے گا ہمارے گھر میں یہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے خاص طور پر میرے بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں انشاءاللہ پھر میں لیں گے ایک نئے ریسی بی کے ساتھ تب تک کے لئے دوہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ